اسلام علیکم guys welcome back to another video hope you guys are all well so guys اگر آپ کے بھی adsense میں ads.txt status not found show کر رہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے fix کرنا ہے جو کہ بہت سارے friends کی یہاں پر demand آ رہی تھی کہ اس کے اوپر لازمی ویڈیو بنائیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا method شیئر کرنے والا ہوں اور آپ نے اس کو کس طریقے سے fix کرنا ہے جب آپ adsense پہ apply کرتے ہیں اس میں آپ کو اس type کا issue آ رہا ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں adsense پہ apply کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے ads.txt status not found show کرتا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ اپنا code paste کر دیا ہویا properly تب بھی آپ کو not found show کر رہے تو آپ نے اس کو کس طرح solve کرنا ہے اور اس کا کیا method ہے تو آپ نے ویڈیو کو end تک زور دیکھنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور چینل کو subscribe کر کے bell notification کو on کر لیں تاکہ اسی طرح کی amazing videos کی notifications آپ کو ملتی رہے اور guys ہمارے 3000 subscribers جو ہیں complete ہو چکے ہیں جو کہ آپ ہی کی بہت زیادہ support کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو جس بھائی نے بھی چینل کو subscribe کیا ہویا ان سبھی کا بہت زیادہ شکریہ اور اسی طرح چینل کو support کرتے رہے تاکہ ہمیں بھی اسی طرح motivation ملتی رہے اور میں آپ کے لئے amazing videos لے کے آتا رہوں یہاں پہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک account کے اوپر میں نے یہاں پہ apply کیا ہویا یہ جس میں آپ کو demo دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک site یہاں پہ approval کے لئے apply کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں approval status getting ready تو guys میں نے یہاں پہ اس کو submit کروا دیا ہوئے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ads.txt status not found show کر رہے لیکن میں نے اس کا properly set up کر دیا ہوئے اور اس کا جو بھی code ہے وہ میں نے اپنے blog میں paste کر دیا ہوئے لیکن پھر بھی میرے یہاں پہ not found show کر رہے اور آپ کو بھی definitely یہ issue آ رہا ہوگا تو یہاں پہ guys آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ already لکھا ہوئے connect your site blogger will connect your site to adsense اور اس کے بعد یہاں پہ review requested ہے جو کہ میں نے یہاں پہ apply کر دیا ہوئے تو guys اگر آپ نے یہاں پہ اس کا proper set up کر لیا ہوئے تب بھی آپ کے یہاں پہ not found show کر رہے تو اس سے آپ کو کوئی بھی issue نہیں بنے گا آپ کے adsense میں یا آپ کو لگے گا کہ آپ کو approval نہیں ملے گا اس سے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا یہ just adsense کا bug ہے جو کہ کبھی یہ fix نہیں ہوتا ہے اور کبھی fix ہو بھی جاتا ہے یہاں پہ guys سب سے پہلے تو آپ نے home پر آ جانا اور یہاں اپنا proper set up کر لینا ہے پہلے آپ نے یہاں پہ payment method select کرنا ہے جو کہ یہ آپ کا verified ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جس بھائی کو نہیں پتا ہے وہ میری old video جا کے watch کر سکتے ہیں جس پہ میں نے آپ کو adsense کا proper set up کرنے کا method شیئر کیا ہوئے آپ نے set up کیسے کرنا ہے اور آپ نے adsense پہ apply کس طرح کروانا ہے وہ میں نے complete video بنائی ہوئے جا کے آپ watch کر سکتے ہیں link میں آپ کو i button میں بھی دے دوں گا اور description میں بھی show کر دیا ہے اس ویڈیو کو لازمی watch کر لیں اس کے بعد آپ نے payment method جو ہے اپنا یہاں پہ verify کروانا ہے then یہاں پہ آپ نے ads settings جو ہے confirm کروانی ہے اس کے بعد آپ نے site کو apply کرنا ہے تو guys سب سے پہلے تو آپ نے یہ payment method complete کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو site پہ ads کا option مل رہا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے یہاں سے آپ کو code مل جائے گا جو آپ نے اس code کو paste کرنا ہے اپنے blogger میں اس سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے own کر لینا ہے یہ auto ads جو ہیں یہاں پہ یہ میرے own show کر رہا ہے آپ یہاں پہ screen پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو own کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو let google place ads for you جس کے اندر آپ کو یہاں پہ get code کا option مل رہا ہے اس پر آپ جیسی click کریں گے آپ کو یہ code مل جائے گا یہ script مل جائے گی آپ نے اس کو simple copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے اپنے blogger پر آجانا ہے blogger پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گا themes کا option اس پر آپ جیسی click کریں گے تو یہاں آپ نے customization میں آجانا اور edit html پر click کرنا ہے اس پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا code paste کرنا ہے head section میں یہاں آپ کو front پہ ہی head section مل جائے گا head section کے نیچے آپ نے enter press کرنا ہے اور یہاں پہ simple آپ نے code paste کر دینا ہے میں نے یہاں پہ یہ code already paste کر کے رکھا ہوا ہے تو مجھے یہ code بار بار paste کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو جسٹ یہاں پہ بتا دیا ہوا ہے کہ آپ نے code کیسے paste کرنا ہے code paste کرنے کے بعد simple آپ نے کیا کرنا ہے sides کے option پر چلے جانا ہے ads door txt status جو ہے یہاں پہ آپ کا approved ہو جائے گا approved کیسے ہوگا آپ کو یہاں پہ authorized لکھا آجائے گا میں آپ کو یہاں پہ demo دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہاں پہ جو site ہے ads door txt status جو ہے authorized show کر رہے ہیں اسی طرح آپ کے بھی authorized لکھا ہوا آجائے گا اگر آپ نے یہاں پہ صحیح سے code جو ہے اپنا paste کی ہے تو اس طرح آپ کے بھی یہاں پہ not found کی جگہ پہ authorized show ہو جائے گا اگر آپ کے کسی بھی وجہ سے نہیں show ہوتا ہے not found ہی show ہو رہا ہے لیکن آپ نے اس کا set up properly کر لیا ہوئے تب آپ کو کوئی بھی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے جب properly اس کا set up کر لیا ہوئے تب بھی آپ کے یہاں پہ یہ show نہیں کر رہا ہے تو اس سے آپ کو adsense approval میں issue نہیں بنے گا آپ کا adsense approval لازمی ہو جائے گا اور جیسی adsense approval ہو جائے گا اس کے بعد automatically یہاں پہ authorized لکھا ہوا بھی آجائے گا اور یہاں پہ یہ ready کا sign بھی show ہو جائے گا جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ demo دکھا دیا ہوئے یہ دونوں sides میری approved doing ہے اور یہاں پہ ready show کر رہا ہے اور یہاں پہ ads draw txt status بھی authorized لکھا ہوا ہے تو اسی طرح آپ کے بھی یہاں پہ لکھا ہوا آجائے گا اگر آپ کے کسی بھی reason کی وجہ سے not found show کر رہا ہے تو آپ نے اس کو skip کر دینا ہے جسٹ آپ نے کیا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کا ads کا جو code ہے وہ یہاں پہ آپ نے لازمی paste کرنا ہے اپنے block site کے اندر اگر آپ wordpress پہ تو wordpress پہ بھی same process ہے اس کو آپ نے editor theme میں جا کے paste کر دینا ہے head section میں یا پھر آپ آپ کسی بھی plugin کا use کر سکتے ہیں آپ header and footer plugin کا use کر کے بھی code paste کر سکتے ہیں تو یہ code آپ نے لازمی add کر لینا ہے code paste کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے simple submit پر click کر دینا ہے آپ کی site جو یہاں پہ submit ہو جائے گی اور آپ کے جو not found show کر رہا ہے یہ جسٹ google کا ہی bug ہے google کا issue کی وجہ سے یہاں پہ یہ show کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو same as it is رہنے دینا ہے جسٹ آپ نے جو setup ہے اس کو clearly check کر لینا ہے کہ آپ نے properly set up کر لیا ہوئے then آپ کو easily approval مل جائے گا اس سے آپ کو issue نہیں بنے گا یہ آپ کے automatically fix ہو جائے گا جب آپ کو یہاں پہ approval مل جائے گا تو آج کے لئے بس اتنے ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگا تو like a button press کر دیں اور چینل کو subscribe کر کے bell notification کو on کر لیں تاکہ اسی طرح amazing videos کی notifications مل جائے گا